السلام علیکم ورحمت اللہ تو بھائی صاحب یہ ہے بہت پرانی گمبت اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ساڑھا تین سو سال پرانی ساڑھا تین سو سال پرانی ہے اور یہ ساری کے ساری وقف کی جگہ ہے اور مسجد کی جگہ ہے تو اب لوگوں نے کیا کیا اس گمبت کی جگہ دوسری مسجد یہاں پر نئی تعمیر کر دی ہے کیونکہ یہ ساری مسجد کی جگہ ہے تو اس میں کچھ قبریں ہیں جو بڑے بزرگ ہیں پہلے والے ان کے قبریں ہیں اس میں تو اس کو اس لئے ہٹائے نہیں گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جگہ بھی تھی اس میں الحمدللہ مسجد تعمیر کر دی ہے اور یہ جگہ یہیں میوات میں ہی ہے ماشاءاللہ مسجد بھی کافی لمبی کافی بڑی انہوں نے مسجد بنائی ہے اوپر سے گھر دکھائیں آپ کو مسجد میں یہ دیکھوں ماشاءاللہ خوب لمبی چھوڑی مسجد ہے اور میرے صاحب سے شاید اس میں جمعہ بھی ہوتا ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ اس گاؤں میں کئی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے شاید ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے اور یہ اس کے سامنے گمبد ہے یہ اس کے سامنے پیلو کا درخت ہے اور ماشاءاللہ کچھ پیڑ بھی یہاں پر بڑے شاندار شاندار پورکھیں لوگوں نے یہ پہلے مسجد یہاں پر جو تھی نا وہ یہ تھی چھوٹی سی یہ امام صاحب کے کپڑے پر غیر سوک رہے ہیں یہ مسجد تھی چھوٹی سی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ پرانی بیلڈنگ جو ہے یہ والی پرانی بیلڈنگ جو ہے یہ کھاٹ ہے اور یہ گمبد ہے اس گمبد کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ گمبد بھی جو ہے یہ بھی بہت پرانا ہے یہ اسی کے ساتھ میں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہاں پر ابھی یہ ساری وقف کی جگہ ہے یہ ساری کے ساری جواب دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو میں اور کچھ بیت الخلا گسرخان وغیرہ وہاں پر بنا رکھیں یہ والے آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑی اس جگہ میں تو لیکن یہاں کام جاری ہے انشاءاللہ یہ ساری جگہ میں یہاں پر دیوار کی جائے گی تاکہ یہ ایک سیف جگہ بن سکے وہ سے بھی کوئی دکھت نہیں ہے مسجد کی جگہ ہے اور یہاں پر یہ کھنڈا بنا رکھتا ہے پانی کا یہاں پر لوگ پانی کھنچ کر وضو کر لیتے ہیں بہرحال یہ جگہ ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پھر نیکٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ اور دکھاتے ہیں آپ کو اچھی اچھی چیزیں ٹھیک ہیں جزاکاللہ سلام علیکم